شہادہ دیویدہ دیوہ کے برمان لگے جہاں دل لگیا کرے گا پھر ایجے دل لگیا اور ایجے دل لگیا اور ازار دینیت کر کے کھلوں گا مزر بے اوڈا بیئے ایسا دینیت کر کے کھلوں گا خجر اوڈا بیئے اوڈے سینے کے پلین اغلی رکھئے اوڈا کیوں والے آبے گا کتے سینے کے ہم تھی سملی والے رکھتے دیوہا ہے خوزادہ دینوں میں ارے کہتے کچھ گھر نے کرتا جہاں رہے آؤ ایمان پردہ جہاں رہے آؤ کتا پھڑ کے کھاں لگا سونے آؤ خوزادہ پڑھا میرے نبی نے کلمہ پڑھایا خوزادہ کلمہ پڑھ کے کلاپے جو نکلیا ایمان دھرما دینے کلاپے دین سامنے گلی ہے اسے گلی جی کے عورتہ مطلعہ نے خوزادہ اسے عورتہ دیوانا ہے سالہ جنانوے پڑھا ایمان دھرما دینے کلی بے چکر لگا دا ہے آجی کلمہ پڑھ کے نکلیا سامنے توی عورتہ آ رہی خوزادہ نگامہ چکا جی گھر گیا عورت کے نگی بے خوزادہ اکیے بے کھمہ پس بڑھے آئے آجی بے خوزادہ نہیں نگامہ چکا جی بھرمانے کے نیبی بی جا جا دینوں کی بے کھا میں محمد بے سایا حمدللہ 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 رب العالمین والا قبطل المتقین صلاة و سلام علاقائد غرل احجلین و آلہ الطیبین الطاہرین واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبیونی يحببكم اللہ ویغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم رحیم قال اللہ تبارک و تعالا فی شان حبیبه مخبر و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یسلون علن نبی 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 یا ایوہ الَّذین آمنو صلو علیه و سلیم تسلیم بلند بادن سبڑی صلاة سلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلا آلک و صحاب یا سید یا حبیب اللہ صلاة سلام علیک یا سید یا شفی المدنبین وعلا آلک و صحاب یا سید یا رحمت للعالم اللہ رب العزد حمد و صلو و صلو و صلو دلود و سلام بارگاہی سید لمبی محبوب کبریہ شعفی روز جزا نبی کرم شفی معظم تاجدار بدحا سرول کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلو اللہ علیہ وآلہ 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 انتہائی واجب القادر واجب الاحترام معزز و مخترم علماء کرام نادخانہ نشیر لسان بانیان معفل نقیب معفل معززین علاقہ مہمان اگرامی ازی اشتشام حاضرین سامین سامیاد اجداء اپاقیدہ اجتماع بسلسلہ عظیم وشان مرکزی سالان جشن مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بسم اللہ پارک بی بلاغ تاج پورا سکیم مغل پورا لاہور داتا دنگری جنر نقات پذیرے میں شکر گزارا اجدی اسم مبارک دیوانی جناب محترم مقام حاجی ملک تاج دین صاحب اور انہاں تمام صاحب خصوصا جناب عزیز ملک محمد عاصف صاحب اور دیگر تمام برادران جنر نے ہر سال دی طرح بڑے تجھ احتشام نل اسم مبارک احتمام فرمایا منو تعالیٰ انہاں راتان دا صدقہ جنر نبی کریم علیہ صلی نے غر حراج گزاریاں اللہ میری ورح برادران آج دیرات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریع نجات بنائے اور ملک فیصل ملک صاحب جناب ملک شیف جلال صاحب اور دیگر تمام ملک برادران جنہاں نے اسمافل مبارکہ دا اور جشن مصطفی دا احتمام کیتا اللہ رب العزت اما حلیمہ دو صدقہ ینا دو بنیر تیر انجی صد شات عباد رکھے احباب جنہاں اسمافل مبارکہ باست دیگر احباب نکاوش کیتے رب تعالی جنہی کسی رتا فرمائے وقت آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبیون شکریہ فرمایا میرے محبوب کریم اللہ بکھو لوت مٹھا جا بولو ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی اللہ نا المحبت کر دیو اللہ فرما دا جنہاں میرے محبت دیو اپنی محبت دیو اور دلیل دیو حلق ہر ایماندار دادا وَاللَّذِينَ آمَنُو أَشَدُ حُبَّ لِلَّهِ ہر ایماندار اللہ نا شدید محبت کر دے اللہ فرما دے جنہاں میرے محبت دیو اپنی محبت دلیل دیو یعنی دلیل کی فرمایا 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 میرے محبت فرما دو کہ جنہاں اللہ نا محبت دیو محمد دیو اتباع کرو یا اللہ عطا کی کرے گا تو خالق نے فرمایا کہ محبت اللہ نا محبت کر دیو تیرے دربا دیو تیرے آجاون پر لی اللہ نا محبت کر دیو اللہ انہا نا محبت مانا فردسی محبوب بن جایا جیتے اللہ محبت بن جاوے گا اور صرف اتنا نہیں فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ فرمایا تیری حیاتی تیس سارے کالے گناوات اپنی رحمت چٹی چادر پا کے معاف بھی کر دے مانگا مگر سرط کی یہ فرمایا فضلہ بھی ہو نہیں یہ اتباع کیے علماء نے فرما کہ اگر ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھے چکلوے پیچھے آمن والا اٹھے اٹھے قدم رکھے انہوں اتنی بات ہے دنے اللہ فرما میرے یار پیچھے پیچھے آجا میرا محبوب کے ندائے بائیں نہیں ستا جشن مصطفیہ جا آمن والے اسام جا ترجمہ کرا میرا خیال لے کے راب سانو ایک کہنا چاندہ کہ محمد گلی جگزر کے آن آجائے نہیں کوئی خدا تک پہنچ سکتا لب تک در مصطفیہ پیغام دینا چاندنے آؤ سارے رل کے در مصطفیہ تک جائیے آئی یو دار جتھو رستہ خدا تک جاندہ جتھو رستہ خدا تک جاندہ سانو در مصطفیہ تک لکھ جانا جاندنے تاکہ اسی خدا تک پہنچ جائیے پڑیئے قرآن جس سارے سبحان اللہ فرماؤ نہیں جڑا پچھلے سال سبحان اللہ کی نا اونج دی تو اگلا بھی دور ہو جائے این اچھی سبحان اللہ اپنا تنال دیدہ ہاتھ چک بولو کے مدین آواز جا پہلے داتا صاحب دنبا پہ خضران ہو جا کہ آنکھ کملی والے ادی رات ہو لیا تیرے غلام عجبی جشن مصطفیہ جتریا روان پہ اگر دیرے تھوڑا ہو روچہ بولے سبحان اللہ گلہ خراب ہو جی صبح لوگ پچھا تیرے گلے کو کی ہو یا مال تن من تن سب کچھ قربان کر دیا کرو یا اللہ جی ایس تو اچھا بولے اچھا رمضان شریف جبنی امین الامرہ کر کے آوے خون جی رہ ہاتھ جا کے اچھا بولے پورا تب من اچھا الامرہ کر کے آوے خون جی رہ اچھا بولے اچھا اپنے والدین دار کر آ سٹیج والے ایک بولے محبوب سار دستان جائیے بھائی ان چلیے بھائی جشن مصطفی سنی مان دا پتر بولے سبحان اللہ دا سمرے دا دستان جان اور او کملی والا بھی بڑا سونا محبوب ہے کس انہ بلا کے دین کس انہ آ کے دے جان دا فالتبیونی احبیبکم اللہ ویغفر لکم دنا بکر واللہ ہم فاللہ بردیگار نے برمایا نمہ کمی بے خداج نمہ تو دنی بے خداج نمہ قصر محلات بے خداج نمہ امی نمہ مختلی تے امام خداج نمہ آفر غلام خداج عرض کی دیا نبی خنائے برما جے مکورے بے خداج اب بنا آفر کا دورہ تو ہی رہی اللہ نے رچھا فرما یا تب پتی یاد آفر ابھی رہا پی آفر پر بردیگار برما یا بنا پر ترے حد تر ملک 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 چودری اللہ نے فرما اپنے دورے رنگ دورے مانے منو اپنے یار تر سونا لگ دائے آفر برما یا ملک جے ایک ملک جا بی ملک رنگ تب گو رائے جا تب چوگ لی اٹھ کل سو نمہ لگ لگ سونا نہیں لگ دائے دوسرے مولد تب ملے رنگ تب تالا راز تب غلام تب 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 حالت دل فی جار رہے جرے تکر دو نب آرے عباد ای ای دن علی پیار کیا ای دا نام پی نام پی نام پی 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 سونا لگ دائے پی باہو نے فرمایا دل کالے نالو مو کالا چنگا بھائی دل کالے نالو مو کالا چنگا جو کو یس نو جانے ہو مو کالا دل اچھا ہو تان دل یار پچھانے ہو پتا چلے یا اتھے رنگ تے نسل تے برادریاں کاد کات نہیں بیکھے جاندے اتھے دیکھے جاندہ میرے یار رنگ کنہ کوئی چڑے آئے میرا دل کر دا ترجمہ پی باہو کھلو نہ کروا کے دیو تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہیں جانے چاہی دی ہاتھ بلکل نہ چکے مات کوئی شہید نہ ہو جائے میں رات پچیس عمرے دی کرتے نارو محفل کر رہے میں جنہ جنہ چھ جانا سارے ہاتھ کھڑے کر دی میرے سامنے نوجوان نے ہاتھ نہ کھڑے کی تی میں کہ لگاسی صاحب امی نے کیسے پتر محفظ اسے دا گھاری جان میں اس دکھوں بھی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے کہ میں کھڑے فاوت ہی نہ ہو جاؤ ہاں جنہ جنہ امی نے دس کے بھی جنہ جتا مصطفی لنگر تو سننی مانگا پتر بولی سبحان اللہ جدہ کھائیے عوضہ گائیے جدہ حضور لنگر تی پتر کچھ بولی سبحان اللہ آرفان دے سلطان موسیقی دینا رکھ لگتے مہرام دے وہ جتا کی رکھے اموہمد نہ ملے آمارے پہلے پہلے پہ ساتھ جددہ مرشد ملے آباہو میرے چھٹ گے کل عذابے جددہ مرشد ملے آباہو میرے چھٹ گے کل عذابے لوگانے پتھران دی پوجہ کیتے آگدے سامنے جھک گئے ترختان دی خدا بنا لے فیراؤن تے نمرود ورگ اپنے انسانہ اپنے ورگ انسانہ نو مابود بنا لیا سارے انبوج کے بیخ لیا نا تے آسمان وال نگامہ اٹھا کیا کیا ہونے اصلا سارے انبوج کے بیخ لیا اے دنیا بنانوالیا ہونے تینب ہو جنو جی کر دے کہتے سامنے آوے نا آنا کہتے سامنے ہون تینب ہو جنو جنو جی کر دے اتھا اب آدھائی مری تے سورت ہی کوئی نہیں لا تتریکہوا ابسار وہ واہ یترکھو ابسار ان bukannے تے کوئی اکھے ریخ نہیں سکتی کہ اکیا میری تے صورت کو ای نہیں لا مصﷺ لا مصح لہ ڈا مصح لہ کو میری تے کوئی صورت نہیں وہ تو تہنئی نہ جوuyorsun نے دا کہ پوجی آجاوے اکیا میری تے صورت ہی نہیں کہ آکھا پھر تینوں پوچھا نو جی کردائے کہ اسیوں نے تینوں کی میں پوچھ گئے اللہ نے فرمایا میری تصورت کوئی نہیں ہر جل تصویر جبی بنا کے بیجے دینا بیچیوں نو جائے آجے مرنی نو جائے آجے اللہ نے پیرا پنما ہی بنا کے بیجیا اللہ نے فرمایا کملی والے لوگوں نے ملوے کھنا میری تصورت کوئی نہیں کملی والے سامنے سے نو کر دینا وہی ملوے کھنا تھے نہیں سورت اس کے عوضے دے مازاری کے جلبہ اپنا رکھ دیتا اللہ پھر سورت یار نو دیتی تے جلبہ اپنا رکھ دیتا مر آنی فقط رالحاق تاہیوں میرے نبی نے فرما جنہیں منو بکھیا سمجھے خدا نو بکھیا اور پھر ایڈا ہی سونا بنا کے دبیج دیتا جنہیں عوضے بوویتیں آگے اور درکٹوں تر خدا تک پہنچ گئے جنہ انو بکھیا انہ خدا نو منیا ایک ہی بات سنا کے اجازہ چاوان کون ایندے والی فتح مکہ دا دن تکابہ دا تواف کر رہے دس ہزار صحابہ نبی کریم نے توافے کعبہ کر رہے کافی رہاں دے کہ نو جوان جدہ نام خزالہ بن عمر انہوں خیال آیا کہ رش بڑھائی تے ہووے نا تو معذر اللہ محمد انہوں قتل کر دے ما اتنے رش پتا نہیں چلنا کنے ماریا وہ خنجر لے کے تواف کر دا کر دا جنہوں میرے ماہی دے قریب آیا نا ایس طرح کر کے وار کرن لگا نا ملک صاحب میرے نبی دی نے گاہ دے چیرے تے پہ گئی سنی ماما دے پترو جے دے چیرے تے پہ جے میرے نبی دی نے گاہ بس اینہ ہی کمانگا اکھ اکھ بے چپا کے تکیہ سو میرے دل دے کر گیا سو ٹکڑے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں یا ان جا کمان کے ادھے ہاتھوں چا کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں میرے آقا دے نگاہ اٹھی تے فضالہ بن عمر دے چہرے تے پہ گئی خنجر گر گیا تے جسم کپ کپا رہا مسکر آ کے نبی کریم فرماوا لگے فضالہ پتر کے در کہہ لگا جی میں تے اللہ اللہ پہا کردہ سا آجی میں تے تلبیہ پہا کردہ سا نبی کریم نے فرما فضالہ میں نبی یہاں تے نبی نہ جھوٹ نہیں بولی دا نبی ہوندہ یو بے جڑا بیٹھا فرش تو ہووے تے گل فرش تو پار بھی سونا دے دے اتنا فرما کے نا کہ اے اس طرح کر کے میرے نبی نے اپنا یہ دلہ والا حد فضالہ دے سینے تے رکھیا اللہ اور داتا دی نگری والے تاج پورا والے جنہ سینے تے ہاتھ رکھے دے میرا نبی وہ دے ہاتھ راپ اپنے ہاتھ آکھے ہو بھی کافر یڑا وقت ہے آکھے اے اللہ اور تو تھوڑا جا جڑا مالے روڑ تے نکلی یہ نا شادرے تو تو تھوڑا جاگے جاگے تے کہا آستانہ دے شرق پور شریف اس شرق پور دا تاج ادار حضرت تو میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ اثر بھی نماز پڑھ کے مسلطے بیٹھے تے آپ دا مرید پتر لکے آیا کہنے لگا میرے پتر دنا فتح محمد حافظ قرآن تے نماز نہیں پڑھ دا بابا جی انہوں سمجھاؤ میاں شیر ربانی فرما لگے پتر فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھ دا کہنے لگا حضور میرا نماز چو دل نہیں لگ دا آپ نے اپنی شہادہ دی اگلیو دا دل تے رکھی شہادہ دی اگلیو دا دل تے رکھے فرما لگے جا دل لگیا کرے جا دل لگیا کرے گا پھر ایک دل لگیا ایک دل لگیا اثر دنیت کر کے کھلو دا مزلی میں ہو جا بھی ہے عشان جینیت کر کے کھلو دے فجر یوں جنگی وہ دے سینے پہ بھلی نے اگلی رکھی ہے وہ تاکینہ لے آنے کا یہ دے سینے پہ بھی کھلو دی اگلیو دے رکھتا لیتا ہے خدالہ بینوں میرے کے لگ کسر نے کردہ جہاں رہے آئے ایمان پرتا جہاں رہے آئے سٹھا پھر کے کے لگا سنے آئے کلما پڑا میرے نبی نے کلمہ پڑایا خدالہ کلمہ پڑھ کے موسیقی 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 گئی ناں تے بقنی شیر چونکہ کہندی کہ三ری او یتنی یہاں گئی کو جے نہ دیا کہ چاویے دار آنبی اڑی کا ہی کر دے گئے theatre بقنی شیر اٹھا کے رخ مصطفیٰ اگلائے کیا ناں تے نبی پاک نے ہونًا مکری والتے مکری حضور وال حضور بقری والتے مکری حضور وال حضور بقری وال اہ سرکر کر کر نشتاب گڑا واھلائے انہی احسرا socioe где نے بقنی اسحرا کیتا اسحرا یہ طور یاد کہ پکنی جب تو باضی ہے میں کہہ دیئے نبی پاک نے بکری نے اشارہ کیتا تھا بکری حضور والوے کہہ دیئی میں فرمایا ہاں تو دوسرا اشارہ کیتا تھا بکری کہن لگی میں کملی والیا میں فرمایا ہاں تو دوسرا اشارہ کیتا تھا بکری کہن لگی میں کملی والیا میں کولیند والی نے فرمایا ہاں تو بکری کہن لگی میں کملی والیا کہ دو جوان صد دو دے دی رہی سارے پوچھدے رہے نہیں آج با ڈیری ہوگی یا پوچھدہ ہی کوئی نہیں اسے باز دیکھنیا کتھے تو کتھے میں روکے کہنے لگی میں کو جی میرا دل پر سونا دیمکی میں سنو پاوہ ہو میرے میرے وہ بڑے دانا ہی تیلت وصیلے پاوہ ہو نام سنی نینا گنپل لے پھر نام سنی تیلت وصیلے گنپل لے دیمکی میں یاور منا ہو 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 یا فکر ہمیشہ اے ریسی باہو کتے رو دی نہ مر جا میں کو جیتے میرا دل برسولہ میں کو جیتے میرا دل برسولہ میرے نبی نے بکریوں نے شہرہ کیتا نا تے او بکری جڑی اٹھ ہی نہیں آجتے اٹھ کے دوڑ پہ بکری آ کے میرے نبی دے سامنے کھلوئی تو نے قدمیان تے بوسا دیتا تے سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے میں وکھیا نبی پاک نے اپنے یہ دلہ والے ہاتھوں سے بکری دی کھیری دے پھیرے آ فرما دے میں وکھیا نبی پاک نے ہاتھ لگے نا تے بکری دی کھیری چیتنا دودھ بھار گیا کہ او دیا پچھل گیا لگتا آپ بھی کھل گیا مقصد ہوندہ تے مطلب ہوندہ کے دودھ بہت زیادہ ہے حضرت صدیق اکبر نے بکری دی حالت ہوئی نا تے مائی والوے کے فرما لگے مائی جی اے ذرا برطل لے آیا جے تے تسی سبان اللہ گھر جا کے بولے آیا جا میں جے سبان اللہ کروانتے آیا تو تسا گھر جان تک سبان اللہ کر دے جانا ہے میرے سائیں آپ انہوں جا سکھائیے پر میں آیا کہ چلو تسی درہ سموں بکموں لکے بیٹھے سردی بڑھی یہ تے پر تسا رو دی مارے آتے وہ ٹیٹڈی ٹیٹڈی سچی درہ سو ہون سبان اللہ بندی کے لیے تے سیانے کند نے جدا کھائیے جدی امی دس کے بھیجا تو پلے آئی مصطفیٰ دی لنگر جو سننی مانا دا پتر بولے سبان اللہ زور لگاؤ گلہ خراب ہو جی تو وہ لوگ پچھوں تیرے گلے نکی ہو یا اکھی ملا شریف تے گیا تھا تو سبان اللہ نوجوانوں میرے آقا لے صلاة و سلام نے جدو وکرینو ہاتھ لگائنا او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھیں آکھے ہووے کافر جیڑا وکر آکھے حضر صدیق اکبر فرما دے رہے مائی جی برتن لے آئے جی مائی کا کھان دی کھلی دے اندر گئی تنالے برتن لے آنے جاوے تنالے لبچ پئی آکھے آکھے اب یہ دودھ نہیں دی 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 پھر کہ اندرے برتن لے آو FromI دے دے گی لیا تھے کندوں کو دے گی مائی ایک پلیٹ تھالی کٹوری لے کے آئی نا موسین کٹوری لے کے آئے نبی پاک نے وہ تھالی کا پک لی دا دو دو دویا تیہا تیہا تھالی بھر گئی خود صدیق اکبر لے کہ انا پھر ما ایجی برتن مار لے آئے جی ہے اب دور کے آئے وہ بھر گئی دیکھ چلی creative笑 گئی انہوں نے مائی برتن لے آئی جاوے تو حضور بری جائے مائی لے آئی جا رہی ہے تو حضور بری جا رہے مائی جیوں اندر گئی باہر نہ آئے حضرت صدیق اکبر آواز دے کے فرما دے مائی جی برتن لے آو نا مائی دے اندر آواز دے کے تھو لے آو نا میرے پانڈے ہی موک گئے آج مائی دے برتن موک گئے تو مکری چو دو دنہ موک گئے شارحین فرما دے حدیث پڑھ کے انجھ لگ دائے کہ اس دے ہارے اس بکری دے کنیکشن نبی پاک نے ہوتے کو سرنال جوڑ دیتا ہے اور اے بھی یاد رکھے شارحین فرما دے بکری نے صرف اس دن اتنا دو دن ہی لیتا نہیں نبی پاک دے دور اچھا حضرت ابو بکر صدیق دے دور خلافت ہے حضرت امرے فاروق دے دور خلافت حضرت امرے فاروق دے دور خلافت حضرت امرے قنی دے دور تک کو بکری بکھی گئی لوگ کہاں دنے اسی بیخ دے تھا روز دو ولی اونہ ہی دو دو دے دیتی اسی اور میں کتاب بچ پڑھے ہیں جو عرب اندر کہت پیانا کہ لوگ انہوں کھاما انہوں نکمہ نہیں سی ملدا اسے مائی دے گھروں اسے دن بھی دو دو ملے جاتا اسی کیوں 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 فضل آیا نا فضل آیا نا اے او فضل جو دنوں لنگ نا جاندہ فضل کرنے ہی جاتا ہے ایک صحابی حضرت خباب بن عرض رضی اللہ ہوتا لنوں او کسے سفر تے چلے تے تب ہے نا میرے والے 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 او کسے سفر تے میں ریاضی چلے نا تے انہوں نے بی بی صاحبہ نے پیچھو آکھا کہ آپ تے ٹوٹ چلے ہو تے بکری نا دود کون چوکے انہوں دےوے گا انہوں نے اپنی بی بی نو کہہ لگے میں نبی پاک انہوں نے عرض کر کے آیا کہ یار سنے اللہ میں دو چار دن گھر نہیں ہونا تے میری بچی دولتے بکری لے کے آوے گی تو دود چودے آجے 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 کوئی پیر کوئی مولوی او کوئی مرتبے والا میں تو انہوں آکھا تُسی ہے فلانا میرا کم کر دے تُسا آکرہ مولوی جی اسی آب بڑے چودری ہیں پر واہ مدینہ دیا تاج دارہ تیری آجزی تو صدقے جاوان صحابی نے عرض کی تھی یار سنالہ سفر تے چلے ہاں تے بکری لے کے نا تے بچی آوے گی تو دود چودے آج کرے جی حضور نے فرمایا میں چودے ہاں گا پہلے دن بکری لے کے بچی آئی تے ڈول لے کے آئی نبی پاک نے بکری دود دھویا ڈول بھر گیا بچی جو دھو ٹوری تے نبی پاک نے فرمایا بیٹی کل دو ڈول لے کے آویں اگلے دن بچی دو ڈھول لے کے آئی او دو بھار گئے تیسرے دن فرما بیٹی تین ڈھول لے کے آئی بچی تین ڈھول لے کے آئی تینوں بھار گئے چوتھرے دن فرما بیٹی چار ڈھول لے کے آئی چاروں بھار گئے بابا جی سردی اگے بڑی خشبو والے میں اتھے کھلارے نسا رہے تو انہوں جان لگے خدمت کروا دیں گے بیٹھ جو پر چار ڈھول بھار گئے پنجوے در صحابی واپس آگئے بکری دے نیچے بیٹھ کے جو دو دو دھومن لگے ادھا ڈھول بھی نہ بھرے اے ہون میرے پر ویکھو گل سمجھا جی پریت تیل لطف لے میں بڑا لیدہ جو میں حدیث پڑھا او آپ جو دو دو دھومن واستے بیٹھے ادھا ڈھول بھی نہ بھرے بی بی ایس طرح کر کے بڑے غصے بی بی ویکھ لی جائے حضرت خباب بن ارد بی بی نو فرمان دینے اے میرے والے اینجی کیوں پہ ویکھ رہی ہیں ہون بی بی دا جملہ سنو بی بی ایک کو بول کے پتا کی کہن دی اے ساڑھی بکری خراب کر دی تیجے ساڑھی بکری خراب کر دی تیجے آپ نے فرما کیوں بی بی کہنے لگی کل نبی پاک نے چار ڈال بھر کے بھیجے توارڈے کلو ادھا میں نہیں بھرے آ جانا ہون جڑا صحابی نے جملہ بولیا اور جملہ ساری تقریر دلوتوں سے صحابی رسول اٹھ کے نا اپنی بی بی دے سامنے کھلو کے اے ایس طرح کر کے ہاتھ سامنے کر کے فرما دینے میرے ہاتھ کوئی محمد دے ہتھاں ورگے نا ہائے 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 فرمایا میرے ہاتھ کوئی حضور دے ہتھاں ورگے نا اے ہمیں کئی امتی اڈیاں چک چک کہہ دینے میں نبی ورگاں ہیں اے جھلیا جنا بیک ہے کھا دے انہوں نے پوچھے اپنی بی بی نا کہہ لگے میرے ہاتھ کو مصطفیٰ دے ہاتھاں ورگے اے تیرابدہ فضل ہے نا کہ فضلن کبیر آئے میری بلدہ دے نو جوانو صحابی رسول اے نا دے سانے اسوے نے تے اے نا دے سانوں اکیدے نے تے سیا کہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علیہ تھے جانیوں بولن اور نبی پاک نے آپ دو دپیتا مائی نو پلایا ابو بکر سیدھی کے اکبر نو پلایا مائی دے برتن بھرے تے حضور مدینہ ورٹر پے تے مائی شام تک نا دروادے تے کھلو کے تیرے میرے نبی دی رائی ویکھی جاوے کیڑا رنگ دے ماں قد سروجے ویخ لوے تے دل وے چپیا شرماوے چال کے جدنو ٹردہ جاوے چالننی کردہ جاوے سرکار تے چلے گے تے مائی کلی دے باری کھلو تیری شام نو خامد بکریاں چار کی آیا نا تے بابا جی آکے پوچھ دے نے اے کوئی آیا سی کلی جو نور نظر آ رہا کہا کیا کوئی آیا سی کہن لگی ہاں غیب الغیب دے دیر سو آیا ایک کالیاں ظلفہ والا دو کھڑیاں میرے گھر ویچے رہ کے کر گیا نور ہو جالا تے خامد بیوی نو قریب ہو کے پوچھ دے کھی میں دا سی کھی میں دا سی خامد بیوی نو قریب ہو کے کہن لگا کچھ دے دا سنہ کی میدہ سی کہن لگی آفر مدد ساتھ نو کی میدہ سی مائی نو خامد دا شہر دا دامن پکڑیاں قریب بٹھا کے نا انو حضور دا حولیہ سناما لگی میں اپنے تئیس سالہ دوری خطابت دے اندر سیرت دیاں دے حدیث دیاں جتنی کتابہ پڑیاں میں نہ چیز دے متعلق دے مطابق اگر شمائل تلمزی پڑھ کے ویکھ لو یا حضور دے شمائل دیا کتابہ پڑھ کے ویکھ لو دو افراد ایسے ہیں دو جنہ نبی پاک دا حولیہ انجدہ بیان کیتا ہے کہ انجدہ لگتا ہے جو اکھ بند کریئے تے حضور سامنے آ جاتا ہے اونا دونا افراد اچھے ایک مولا علیو المرتضی شیر خدا نے تے ایک عام آئی ہے جدا نام حضرت امی مابد رضی اللہ تعالی عنہ او عرب دی ایک پینڈو جی خاتون پر انہیں فساحت بلاگ دی اخیر کر کے رکھ چھوڑی میرے کلتے الفاظ نہیں کہ مائی دی ترجمانی کرام پر میرا دل کردے میں پنجابی چھے لفظ اتھارے لیلما کسی آج کے رسول کو لوں حضرت مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ فرماتے میں دا سنا اس مائی نے اپنے شوہر نبی پاک دا حسن کی میں سنایا کہ کون آیا سی موسیقی من موسیقی شوہر نبی پوری رضی اللہ تعالی رفعہ سنینا ہو تو موسیقی میرا دوسی بے موسیقی فاتمدار قدیمی شہنشاہ علی گھرانا حسین حسندہ لجپال نانا زلہ خائے و سنو جے بے خلندی قدی پیچھے نا یوسف شامی تے پیندی تے سیرو لنگی اور آنڈی فیچے مدینے جتھے باس دے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے پجرین والا خدا دے عرشتے یا بین والا کیا تعرف کرایا کیا سونہ تعرف کرایا کیا لگی بے زندہ بات کیا لگی زلہ خائے و سنو جے بے خلندی قدی پیچھے نا یوسف شامی دے پیندی تے سیرو نگی ہوں بی بیچ مدینے جتھے باس دے میرے عربی نگینے خامد بی بی نو کہہ لگا ایڈا سونا تھی تے سونے اگر نام کیسی اے توجہ میرے بار رکھے ہو کیا انہاں مائی سوچی پہگی کی تے سا میں تے نام پوچھیا ہی نہیں تے خامد کدھر جھڑکا نہ مارے کے نام کیوں نہیں پوچھیا تے اپنے کولوی نبی کو آکدہ مائی نے نام رکھ لیا تے اپنے شوہر نو کہنے لگی آج ساڑھے گھر مبارک آیا سی اچھا کہوں نا ایسی سارے بولو بھئی یا اللہ جڑا اچھا بولے آجوں دے گھر بھی آ جاوے کہنے لگی ساڑھے گھر آج مبارک آیا سی شوہر کہنے لگا پھر آج دوبارہ میں بکری اچارت دور نہیں جانا کہنے مبارک پھر آوے تے میں نو بلاویں پھر میں مبارک ہوئے کھناوا گا شام نو آونا تے آکے بی بی نو پچھنا اے مبارک آیا سی مائی کہنا نہیں آیا مائی نے کھانا رکھنا تو انہیں کھانا ہٹا کے کہنا کھانا پھر کھاوا گے پہلے مبارک دیکھو گلی سنا مائی نے روزانہ اوئی گل سنا دینے کیوں کہ ادھکل ہے یوئی میں اینے آسان کر کے پنجابی شکاری صاحب ارز گراں اوہ کھانا تے لنگر بعد تے چھکھان دینے محمد آمد ہی اگلہ پہلے کر دینے آئی تے سنی ملاد منا دینے کھانا بعد تے چھکھان دینے کملی والے دینے اگلہ پہلے کر دینے اونا دے کلی تے روز محمد دا ملاد ہوندارے اوہ پہلے حضور دی اگلہ کھر دینے پھر لنگر کھر دینے ویلہ گزر دا جاریا گزر دا جاریا ام مابد فرما دیا ایک دن میں اپنے پیڑے دی دکان تو سودھا لین گئی تے سودھا نہ ملیا اپنے بچے انہوں اگلی نہ لگایا تے ٹوڑی 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 تے مدینہ دی منڈی آگیا مدینہ دی منڈی جو سودھا پیا خلید دیا نے تے بچہ ماں دی انگلی ہلا کے کہنے اماں او 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 پہ کون پہ آ جاندہی حضرت سیدھی اکبر مدینہ دی منڈی گلی چھپے جاندے سانی ماں کہنے لگی ایک ہونے تے بچہ کہنے لگا اماں ای اس دن مبارک نہ لائیا سی ای اس دن مبارک نہ لائیا سی ماں دوڑ کے قریب آگے کہنے لگی بے مبارک کی تھے آپ نے فرمایا ماں کیڑے مبارک دیا گلہ کرنی ہے کہنے لگی ہو جیڑا تیرے نہ لے آیا آپ پر ٹل گیا ہے میرے گھر چوچانا نہ ختم نہیں پیانداؤ فرمایا آجا ماں تیرا مبارک ملاؤں کے لائیا ماں مائی میرے نبی دی بارگا دے اندر آئی سارا دن دید کر دی رہی سامے ہوئی کلمہ پڑھ کے گھر آگئی اوہ تا خامت بکریاں چار کی آیا انہوں آج کھلی چا پہلے دے آنے والا نور ندری آیا کہ بیمی نو کہنے لگا لگا جی مبارک کی آیا کہنے لگی مبارک نہیں آیا کہنے لگا میں نو کیوں نہیں بولایا کہنے لگی فکر نہ کر میں گھر میں خائیاں پوبا میں خیائیاں جدو دل کرے گا جا کے ملے آم آگئے سادہ مبارک ہوئے جنہوں جگ محمد کہتا ہے سادہ مبارک ہوئے جنہوں سارا جگ محمد عربی کہتا ہے گرامی قدر حضرات اور رامہ بڑیاں خوشبخت جتو میرا ماہی گزر جاوے کیونکہ اللہ نے فرما سونے ہاں کہنے اصاد دے کے نہیں بناہ کے فضل بھیجئے فادلن کبیرہ جدو لگ دا جانے فضل کر دا جانے موسیقی